اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہمارا کسی چیز پر پورا اقتدار نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایک درخت سے ایک پتہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا لہن کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی اولاد کیا فیوچر کنٹرول کرلوں آپ ایک ہوا کا رخ نہیں بدل سکتے آپ یہاں تک کہ اپنے جسم کے اندر کا خون جو بہر آئے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کسی اور انسان کو کیا کنٹرول کرو گے آپ سے اور مجھ سے کہیں زیادہ اچھے والے جو ہیں وہ نوح علیہ السلام تھے ان کے قابو میں ان کے اپنا بیٹے نہیں آئے یعقوب علیہ السلام تھے ان کے گیارہ بیٹے ان کے قابو میں نہیں آئے انہوں نے کیا کچھ حرکتیں کر دیں قرآن نے یہ قصے ہمیں اس لیے بتائے ہیں کہ ہم سیکھ جائیں کہ آپ اپنی فیملی میمبرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں آپ ان کے لئے اچھا ایک محول دینے کی کوشش کر سکتے ہیں پھر محول پر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم مغربی محول میں یہ بڑا خطرناک محول ہے یہاں آزادیہ محول ہوتے ہیں بچے بگڑ جائیں گے چلیں جی پاکستان چلتے ہیں چلیں دبائی چلتے ہیں چلیں سعودیہ چلتے ہیں کہیں مسلمان ملک میں چلے جاتے ہیں آپ کیا یہ کہنا چاہنا ہے کہ مسلمان ممالک میں ہمارے کرپشن نہیں ہے ہمارے محول میں رشوت نہیں ہے ہمارے محول میں برادری کا سسٹم نہیں ہے ہمارے محول میں جھوٹ نہیں ہے غیبت نہیں ہے یہ غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں کسی نے کوئی غیر اسلامی کپڑے پہنے میں تو وہ غیر اسلامی ہیں لیکن جو غیر اسلامی باتیں کرتا ہے روز غیبت کرتا ہے پیچھے سے جھوٹ بولتا ہے لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں کمس کا مزان کی آواز تو آ رہی ہے یہ نفاق نہیں ہوا تو اور کیا ہوا اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو جہاں بھی رہتی ہو پہلی بات یہ ایکسپٹ کرنی ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے ایک دفعہ وہ ایک خاص عمر تک پہنچ گئے بالغ ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ایز ایڈلٹ ٹرائی کیے جائیں گے وہ اپنے والدین کو سامنے علاقے نہیں رکھ سکیں گے کہ ان سے پوچھیں مجھے نہیں پوچھیں ہمیں اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے کہ بیٹا تمہیں یہ دنیا خود ہی فیس کرنی ہے تمہارے سامنے یہ آگ والی چوئسز بھی ہیں جو خوبصورت بنا دی گئی ہیں اور یہ جنت والی چوئسز بھی ہیں جو بہت بسورت بنا دی گئی ہیں لیکن تمہاری اکل اگر تمہیں جو ظاہر ہے اس سے آگے دیکھنے کی صلاحیت اگر تمہیں ہے تو تم خود یہ صحیح چوئسز کر لوگے ایک دن میں نے ہونا یا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایک دفعہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیو آرک میں ٹرپ میں تھا چھوٹی تھی ابھی تو ہم روٹ پہ جا رہے تھے آگے بل بورڈ لگا ہوا تھا بہت ہی فاہش قسم کا بہت بےہودہ قسم کا بل بورڈ تھا لوگ کو ہماری گاڑی کے سامنے اور ٹرافک میں ہم فسے میں سامنے آنکھیں ادھر ہی جا رہی ہیں تو میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کا وہ دیکھ رہی ہے بیٹا کہتی نہیں دیکھنا ہم نے انگلیش میں رہنے کا we don't wanna look میں نے کہا دیکھو one day I'm going to die میں نے تو مر جانا ہے تم لوگوں کے پاس چوئیس ہونی ہے کہ تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا یا ایسا پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے یا سی باتیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ چوئیس تمہاری ہونی ہے وہ میری نہیں ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا چوئیس کی تھی اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے تو ہمیں اپنی اولاد کو ایک طرح سے empower کرنے کی ضرورت ہے یہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے جتنا آپ impose کرنے کی کوشش کریں گے جتنا آپ ڈانٹنے کی کوشش کریں گے جتنا آپ چیخ چھنے چلانے کی کوشش کریں گے pressure ڈالنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی یا تو بغاوت کھل کے ہوگی یا چھپ کے ہوگی یا تو آپ کو بتا کے وہ بغاوت کریں گے یا چھپ کے اب وہ ان کو بڑا غصہ آتا ہے ان سے چھپا کے کوئی الگ سی لائف چل رہی ہے اور ایسا ہوتا ہے میں نے خود ایسی لائف سے کم عمری میں میں نے گزاری ہے کہ مجھے بڑا تھا ابو کو یہ چیز اچھی نہیں لگی گی امی کو یہ چیز اچھی نہیں لگی گی تو ان سے چھپا کر ایک الگ لائف تھی نیویورک میں میری پھر خود ہی مجھے اکل لڑا کر آنا پڑا کہ یہ this life is نہ رکھے مجھے خود ہی واپس دین کی طرف آنا ہے مجھے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے میں کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے میں آخری بات کہہ دوں کہ اگر آپ ان ممالک میں آتے ہیں تو اس کی مثال قرآن میں میرے نزدیک جو اس کی خاص مثال ہے وہ ہے سورت القصص میں 28 بھی سورت ہے قرآن کی اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے تھے ان پر قتل کا الزام تھا اگر وہ پکڑے جاتے تو ان کو شوٹ آن سائٹ کا آرڈر تھا یعنی ارسٹ بھی نہیں کرنا تھا ان کو مار دیا جانا تھا تو وہ بھاگ گیا قرآن بتاتا ہے کہ وہ مدین میں پہنچ گئے سہران میں جا کے عرب زمین میں پہنچ گئے مدین میں پہنچ گئے وہاں دو لڑکیاں ہیں اور وہ دو لڑکیاں نوجوان لڑکیاں انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا وہاں سات میں کوئی چھوٹا سا پانی کا رسو بار تھا کوئی لیک تھی وہاں پر انہوں نے جا کے ان کو پانی پلانا تھا لیکن وہاں مرد تھے سارے وہ اپنے جانوروں کو پلانا رہے تھے تو یہ اپنے جانوروں کو کھینچ کھینچ کے پیچھے تذودان قرآن کہتا ہے کھینچ کھینچ کے روک رہی تھی جانور پانی دیکھتا ہے گرمی میں جاملہ پانی کی طرف جانا جاتے ہیں ان کے مویشی لیکن وہ ان کو کھینچ کھینچ کے روک رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام آ کے ان کی مدد کرتے ہیں میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ واپس اپنے گھر گئی ہیں بتانے کے لیے کہ کوئی آن نوجوان تھا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون تھا اس نے ہماری مدد کی تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھو ان کا والد ہے کچھ کہتے ہیں ان کا نام شعیب ہے کچھ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے وہ بات اصل اہم نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ دو لڑکیاں ایک غیر مسلم سسائیٹی میں رہتی تھیں ایسی سسائیٹی میں جس میں مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے اگر کرتے ہوتے تو ان کو اس طرح اپنے جانوروں کو کھیج کے پیچھے لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تو ایک ہوسٹائل قسم کی انوائرمنٹ ہے باپ کی عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ جا کے کمائی کرنی سکتا بیٹیوں کو باہر بھیجنا پڑ رہا ہے یہ حقیقت ہے ان کی اور جب وہ جاتی ہیں باہر تو برے لوگ بھی ہیں برے مرد بھی ہیں اور اچھے مرد بھی ہیں اب بوسیٰ علیہ السلام نے آ کے مدد کی آفر کی انہیں یہ نہیں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ انہیں ان کی مدد کی اور جب وہ واپس گئی ہیں تو ان کو اتنی سنس ہے کہ انہیں نے بتایا کہ وہ آدمی اچھا آدمی تھا وہ اچھا آدمی تھا یعنی اس باپ کو اپنی بیٹیوں پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ اس کو باہر ایسی مشکل دنیا میں بھیجتا ہے تو پھر اس کو ان کی رائے پر بھی اعتماد ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر جو ہے وہ اچھا تھا یعنی اس کو پیسے دینے کے لائک تھا یا اعتماد کے لائک ہے تو ان کی رائے کا کوئی وزن ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی بیٹی پر بیٹے پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ کو اس کو کالیج یونیورسٹی بھیج رہے ہیں اتنا اعتماد ہے کہ گاڑی دے دی ہے اتنا اعتماد ہے لیکن پھر ان کی کسی رائے پر کوئی اعتماد نہیں ہے وہ جب باہر دنیا دیکھتے ہیں اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ان کو جانے دیا ہے تو پھر ان کی بات سننے کو بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دو وے سٹریٹ ہے اولاد کو اپنے والدین کی عزت کرنی ہے یہ ہمارے دن کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن والدین کو بھی اولاد کی بات سننی پڑے گی یہ کمیونکیشن اوپن ہونی ہوگی ہمارے ہاں یہ کمیونکیشن اوپن نہیں ہوتی آپ بلکل ستھی قسم سے پوچھتے ہیں آج دن کیسا تھا بچے کہتی ہیں جی بہت اچھا تھا کیا کیا کچھ نہیں کیا چلو بھئی اچھا چلو کھانا کھاؤ سو جاؤ کوئی اصل بات نہیں کرتے ہم اپنے بچوں سے ان کے جذبات کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ان کی چاہتوں کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے خوف کو ان کی انگزائیٹی کو ان کے سٹریس کو ان کی ڈپریشن کو ہم صحیح طرح سے نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ان سے وہ کھل کر بات نہیں کرتے جب تک آپ کے گھر میں کھل کر بات نہیں ہوگی تو باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ اپنے دوست سے کھل کے بات کریں گے پھر وہ کسی غیر سے اجنبی سے انٹرنیٹ پر کھل کے بات کریں گے کیونکہ آپ سے کھل کے بات نہیں کر سکتے اصل مسئلہ باہر کی دنیا نہیں ہے اصل مسئلہ گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہے میرا مسئلہ میرا فصلہ یہ ہے